یہ تین اور چار دسمبر کی درمیانی رات تھی جب انڈیا کی شہر وشاقہ پٹنم کی بندرگاہ سے کچھ ہی فاصلے پر سمندر میں اتنا زوردار دھماکہ ہوا کہ گھروں کی کھڑکیوں کے شیشے تک ٹوٹ گئے لوگوں نے دیکھا کہ سمندر کا پانی بہت اونچہ اٹھ کر نیچے گر گیا کچھ نے سمجھا کہ شاید یہ زلزلہ ہے کچھ لوگ یہ سمجھے کہ پاکستان کی فضائیہ نے بمباری کر دی ہے کیونکہ اسی وقت انڈیا کی وزیراعظم اندراغاندھی پاکستان سے جنگ شروع ہونے پر قوم سے خطاب کر رہی تھی یہ دھماکہ جس کی اطلاع انڈیا نیوی کو سمندر میں موجود مچھیروں سے ملی پاکستانی عبدوز غازی میں ہوا تھا جس کے نتیجے میں 93 پاکستانی فوجی مارے گئے پاکستان کی بہریہ کے مطابق غازی اپنی ہی بچھائی ہوئی ایک بارودی سرنگ سے ٹکرائی چپکہ انڈیا نے دعویٰ کیا کہ غازی کو اس کے ایک بحری جہاز نے ڈبویا لیکن پچاس سال بعد بھی غازی کے پرسرار طریقے سے وشاکہ پٹنم کی بندرگاہ کے باہر ڈوبنے کی اصل وجہ ایک ایسا معاملہ ہے جو حتمی طور پر حل نہیں ہو سکا غازی پاکستان کی سب سے پہلی عبدوز تھی جو صدر ایوب خان نے امریکہ سے لیز پر حاصل کی تھی غازی وہ واحد عبدوز تھی جو دشمن کے زیرے کنٹرول پانیوں میں اپنے حدف کو نشانہ بنانے کے لیے دور تک جانے کی صلاحیت رکھتی تھی یہ آٹھ نومبر انیس سو اکھتر کا دن تھا پینس غازی کے کپتان کیپٹن زفر محمد خان نے ابھی ڈرگ روڈ یعنی جو اب شہرہ فیصل ہے وہاں واقعے کلب میں گولف شروع ہی کیا تھا کہ انہیں پیغام موصل ہوا کہ وہ فوری طور پر لیاقت بیرک میں نیول ہیڈ کورٹر پہنچیں وہاں بحریہ ویلفیر اور آپریشن کے منصوبوں کے ڈریکٹر کیپٹن بھومبل نے انہیں بتایا کہ چیف آف نیول سٹاف نے انہیں خلیج بنگال جانے کی ذمہ داری دی ہے جہاں انہیں انڈین بحریہ کی رسائی مشکل بنانے کے لیے بارودی سرنگیں بچھانے کے مشن کے ساتھ ساتھ انڈین تیارہ بردار جہاز وکرانت کو تباہ کرنے کا اضافی مشن بھی سوپا گیا ہے کیپٹن زفر سے کہا گیا کہ وہ غازی پر تائینات تمام جوانوں کی چھٹیاں منسوخ کر دیں اور تفریص کردہ کام مکمل کرنے کے لیے اگلے دس دنوں میں روانہ ہو جائیں اس واقعے میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ کمانڈر زفر خان کچھ ہی عرصے قبل فرانس سے حاصل کی جانے والی ڈیفنی کلاس ہنگور عبدوز کے سیکنڈ ان کمانڈ تھے اور چودہ نومبر کو غازی کراچی پورٹ سے اپنے مشن پر روانہ ہو گئی غازی کے سابق کمانڈر اور پاکستان نیوی کے ریٹائر وائس ایڈمیرل احمد تصنیم اس وقت پاکستان نیوی کی عبدوز ہنگور کے کمانڈر تھے انہیں نیوی کی جانب سے حکم دیا گیا تھا کہ وہ غازی کی آپریشنل تیاری کا جائزہ لیں بی بی سی سے گفتگو کے دوران انہوں نے بتایا کہ میں نے پورا ایک دن اور پوری رات غازی میں گزاری اور اس کی تمام ڈریلز کی گئیں جن کے مطابق وہ مکمل طور پر مشن کے لیے تیار تھی وکراند کا پورا نام ایچ ایم ایس ہرکولس تھا جسے انڈیا نے سن انیس سو ستاون میں برطانیہ سے خریدا تھا یہ سن انیس سو تین تالیس میں بنایا گیا تھا لیکن وہ دوسری عالمی جنگ میں حصہ نہیں لے سکا تھا وکراند کو اس وقت مغربی بیڑے میں تائینات کیا گیا تھا لیکن اس کی خراب حالت دیکھ کر نیویل ہیڈکورٹرز نے فیصلہ کیا کہ اسے مشرقی بیڑے کا حصہ بنانا بہتر ہے ایان کورڈوزو اپنی کتاب 1971 سٹوریس آف گریٹ اینڈ گلوری فرام انٹو پارک وار میں لکھتے ہیں نومبر 1971 میں بمبئی کے ایک ہوتل میں رہنے والے پاکستانی جاسوسوں نے اپنے ہینڈلرز کو بتایا کہ وکراند ممبئی میں کھڑا ہے لیکن 13 نومبر کو وکراند کہیں دکھائی نہیں دے رہا تھا وکراند اچانک غائب ہو گیا اس دوران پاکستان سے ہمدردی رکھنے والے ایک مغربی ملک کے اسسسٹنٹ نیویل اتاشی نے اے ڈی سی کمانڈر انچیف فلیگ آفیسر ویسٹرن کمانڈ سے پوچھنے کی کوشش کی کہ اس وقت وکراند کہاں ہے انڈین بہریہ کی انٹیلیجنس کو فوری طور پر اطلاع دی گئی بعد میں پاکستانی جاسوسوں کو خبر ہوئی کہ وکراند مدراز پہنچ گیا ہے آٹھ نومبر سن انیس سو اکھتر کو خفیہ طور پر وائرلس پر پیغامات سننے والے میجر دھرم دیو دت اپنے ریڈیو ریسیور کو گھما کر کراچی اور ڈھاکہ کے درمیان جانے والے پیغامات سننے کی کوشش کر رہے تھے اس دن پیغامات کی تعداد میں اچانک اضافے کی وجہ سے انہیں یہ احساس ہوا کہ کچھ بڑا ہونے والا ہے اور یہ ضروری ہے کہ انڈیا اس سے پوری طرح آگاہ ہو ان کا ٹیپ ریکارڈر آئی بی ایم کے مین فریم کمپیوٹر سے منسلک تھا اچانک دس نومبر کو وہ پاکستان نیوی کا کوڈ توڑنے میں کامیاب ہو گئے اور ساری پہیلی ایک لمحے میں حل ہو گئی انہوں نے اسٹرن کمانڈ سٹاف آفیسر جنرل جیکب کو فان کیا اور کوڈ ورٹ کہا جس کا مطلب یہ تھا کہ پاکستانی نیویل کوڈ کو حل کر لیا گیا ہے وہاں سے پہلی بار معلوم ہوا کہ پاکستانی بحریہ کا بنیادی مقصد انڈین جہاز آئی این ایس وکرانت کو تباہ کرنا تھا اس کا دوسرا مقصد اپنے ڈیفنی کلاس عبدوزوں کا استعمال کرتے ہوئے انڈیا کے مغربی بیڑوں کو تباہ کرنا تھا غازی عبدوز چودہ نومبر سن انیس سو اکھتر کو کراچی سے اپنے مشن کے لیے روانہ ہوئی غازی سب سے پہلے سری لنکا پہنچی جہاں اس نے اٹھارہ نومبر کو ٹرنکو مالی میں اندھن بھر آیا وہ مدراز جانے کے لیے تیار تھی جب اسے کراچی سے پیغام ملا کہ وکرانت اب مدراز میں نہیں ہے زفر نے کراچی پیغام بھیجا کہ اب چونکہ وکرانت لا پتا ہے تو ان کے لیے اگلا آرڈر کیا ہے کراچی نے مشرقی بحری بیڑی کے کمانڈر ریئر ایڈمرل محمد شریف کو ایک خفیہ پیغام بھیجا پوچھا کہ کیا ان کے پاس وکرانت کی نکلو حرکت کے بارے میں کوئی معلومات ہیں ان تمام پیغامات کے نگرانی تھریڈی یعنی دھرم دت کر رہے تھے اور انہیں خفیہ زبان میں نیول ہیڈکورٹرز بھی بھیج رہے تھے اس نے کمانڈر زفر خان کو مطلع کیا کہ وکرانت اب وشاکہ پٹنم پہنچ گیا ہے پاکستان کے نیول ہیڈکورٹرز اور غازی کے کیپٹن دونوں نے محسوس کیا کہ ان کے لیے وکرانت کو تباہ کرنے کا بہترین موقع وشاکہ پٹنم میں تھا غازی نے 23 نومبر سن 1971 کو ٹرنکو مالی سے وشاکہ پٹنم کا سفر شروع کیا اس نے 25 نومبر کو چنائے عبور کیا اور یکم دسمبر کو رات کے 11.45 منٹ پر وشاکہ پٹنم پورٹ کے نیویگیشن چینل میں داخل ہوئی میجر جنرل فضل مقیم خان اپنی کتاب پاکستان کرائیسز ان لیڈرشپ میں لکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ مسئلہ یہ تھا کہ غازی نیویگیشن چینل کی کم گہرائی کی وجہ سے بندرگاہ سے صرف دو اشاریہ ایک نوٹیکل میل تک ہی جا سکتی تھی اس سے آگے نہیں کمانڈر زفر نے فیصلہ کیا کہ وہ جہاں ہیں وہی رہیں گے اور وکران کے باہر آنے کا انتظار کریں گے غازی عبدوس کے سمندر سے دریافت ہونے والے ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ عبدوس میں ایک خرابی کے باعث دھوان پھیلنا شروع ہو چکا تھا غازی کے میڈیکل افسر نے اس تشویش کا اظہار کیا کہ غازی سے نکلنے والے دھویں نے نا صرف جوانوں بلکہ عبدوس کے لئے بھی خطرہ پیدا کر دیا ہے انہوں نے مشورہ دیا کہ غازی کو رات کے وقت سطح پر لائے جائے تاکہ کچھ تازہ ہوا ملے اور اس دوران بیٹریاں تبدیل کی جائیں کمانڈر زفر خان نے بھی محسوس کیا کہ اگر عبدوس کی ہیڈروجن کی سطح پہلے سے تیشدہ حفاظتی میار سے تجاوز کر گئی تو غازی کے لئے تباہی کا خطرہ بڑھ جائے گا لیکن کپٹن زفر یہ بھی جانتے تھے کہ اگر غازی کو دن کی روشنی میں مرمت کے لئے اوپر لائے گیا تو وہ فوراں نظر آ جائے گی شام پانچ بجے عبدوس کے ایگزیکٹیو آفیسر اور میڈیکل آفیسر دونوں نے کپٹن زفر کو آگاہ کیا کہ عبدوس کے اندر ہوا شدید آلودہ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے ایک میرین یعنی بحری سپاہی بے ہوش ہو گیا ہے انہوں نے مشورہ دیا کہ رات تک انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے غازی کو فوراں سطح پر لے جانا چاہیے اس دوران عبدوس کے اندر ہوا مسلسل آلودہ ہو رہی تھی بہت سے میرینز کھانسنے لگے اور ان کی آنکھیں بھی متاثر ہونے لگیں کیپٹن زفر نے حکم دیا کہ غازی کو پیرسکوپ یعنی عبدوس پر نصب دوربین کی سطح پر لے جایا جائے تاکہ پہلے باہر کا معاینہ کیا جا سکے غازی کو آہستہ آہستہ سطح سمندر سے ستائیس فٹ نیچے تک لائے گیا وہاں سے کیپٹن زفر جو پیرسکوپ سے منظر کا جائسہ لے رہے تھے دنگ رہ گئے انہوں نے دیکھا کہ مشکل سے ایک کلومیٹر دور ایک بڑا انڈین بحری جہاز ان کی سمت بڑھ رہا ہے وقت ضائع کیے بغیر زفر نے غازی کو مزید گہرائی میں لے جانے کا حکم دے دیا کیپٹن زفر کے حکم کے نوے سیکنڈ کے اندر غازی دوبارہ سمندر کی تہہ میں اتر گئی ایک منٹ میں انڈین جہاز غازی کے اوپر سے گزر گیا اسی دوران میڈیکل آفیسر دوبارہ آئے اور کہا کہ صورتحال مزید خراب ہو رہی ہے عبدوست کا سطح پر جل جانا ناگسیر ہوتا جا رہا تھا تین اور چار دسمبر کی درمیانی رات غازی میں کیا ہوا یہ راز مکمل طور پر نہیں کھل سکا ایک خیال یہ ہے کہ آلودہ ہوا کی وجہ سے کیپٹن زفر نے فیصلہ کیا کہ غازی عبدوست تین چار دسمبر کی رات بارہ بجے اوپر چلی جائے گی اور مرمت کے کام کے چار گھنٹے بعد صبح چار بجے دوبارہ نیچے آئے گی اس دوران کیپٹن زفر نے مرینز کو حکم دیا کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اپنے خاندان کو خط لکھ سکتے ہیں جو ان کی واپسی پر ٹرنکو مالی سے پوسٹ کیے جائیں گے کیپٹن زفر شاید اس بات سے لا علم تھے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ چھڑ چکی ہے تین اور چار دسمبر کی درمیانی شب کو ہی انڈیا کی وزیراعظم اندرا گاندھی کے قوم سے خطاب کے دوران وشاکہ پٹنم پندرگاہ سے تھوڑی دور رات کے بارہ بچ کر پندرہ منٹ پر دھماکا ہوا بعد میں غازی سے ملنے والی گھڑی نے ظاہری کیا کہ اس نے اسی وقت کام کرنا بند کر دیا تھا اس کہانی کا سب سے بڑا موڑ یہ تھا کہ وکرانت وشاکہ پٹنم میں موجود ہی نہیں تھا اور اسے جزار اندومان بھیجا جا جکا تھا اس کے جگہ پرانے تباہکون آئینس راجپوت کو تائنات کر کے انڈیا نیوی نے یہ تاثر دیا کہ وکرانت وشاکہ پٹنم میں کھڑا ہے اہم بات یہ ہے کہ انڈیا کے جانب سے غازی کے ڈوبنے کے واقعے پر اگلے چھ دن تک کوئی اعلان نہیں کیا گیا غازی کے ڈوبنے کی پہلی خبر انڈیا نیویل ہیڈکورٹرز نے نو دسمبر کو دی تھی جبکہ غازی تین اور چار دسمبر کی شب کو ہی تباہ ہو چکی تھی شروع میں انڈیا بحریہ نے اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ ان کے جہاز آئینس راجپوت نے غازی کو تباہ کر دیا ہے لیکن انڈیا نیوی کے وائس ایڈمیرل جی ایم ہیرہ نندانی اپنی کتاب ٹرانزیشن ٹو ٹرائیمف انڈیا نیوی 1965-1975 میں لکھتے ہیں کہ غازی کے ڈوبنے اور انڈیا کے اعلان کے درمیان چھ دن کا وقفہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے ان قیاس آرائیوں کو بھی جنم دیا کہ عبدوز غالباً جنگ کے اعلان سے پہلے ہی ڈوب گئی تھی پانچ دسمبر کو انڈیا گھوٹا خوروں کو اس بات کے پختہ شواہد ملے کہ عبدوز دراصل غازی ہی تھی تیسرے دن گھوٹا خور عبدوز کا ہیچ کھولنے میں کامیاب ہوئے اور اسی دن انہیں عبدوز سے پہلی لاش بھی ملے پاکستان نیوی کے مطابق 9 دسمبر کو انڈیا نیوی نے اس لیے غازی کو ڈوبونے کا کریڈٹ لینے کی کوشش کی کہ اسی دن پاکستان نیوی کی ہنگور عبدوز نے انڈیا نیوی کے جہاز آئینس ککھری کو تارپیڈو مار کر ڈبو دیا تھا جس میں تقریباً 170 سے زیادہ انڈیا نیوی کے فوجی ہلاک ہو گئے تھے پاکستان نیوی کے مطابق انڈیا نے اس صبح کی سے بچنے کے لیے یہ دعویٰ کیا کہ غازی کو ان کے جہاز نے ڈبویا ہے کوئی بھی غازی کے ڈوبنے کی وجہ کے بارے میں قیاس آرائی کر سکتا ہے ایک خدشہ یہ ظاہر کیا گیا کہ غازی اپنی ہی بچھائی ہوئی سرنگ سے ٹکرا گئی ایک مفروضہ یہ بھی تھا کہ بارودی سرنگیں جو عبدوز لے جا رہی تھیں اچانک پھڑ گئیں اور غازی تباہ ہو گئی ایک امکان یہ تھا کہ عبدوز میں ضرورت سے زیادہ ہائیڈروجن گیس بھر گئی جس کی وجہ سے وہ پھڑ گئی زیادہ تر انڈین اہدیدار اور غوتہ خور جنہوں نے غازی کی باقیات کی چھانبین کی سمجھتے ہیں کہ چوتھی بات کا امکان سب سے زیادہ تھا غازی کے ملبے کے تفتیشکاروں کا کہنا ہے کہ غازی کا دھانچہ درمیان سے ٹوٹا ہوا تھا نہ کہ اس جگہ سے جہاں تارپیڈو رکھے گئے تھے غازی کے سابق کمانڈر اور پاکستان نیوی کے ریٹائٹ وائس ایڈمرل احمد تسنیم کہتے ہیں کہ اس بات میں اب کوئی شک نہیں کہ غازی میں دھماکہ اندر ہوا تھا باہر سے نہیں اب تصویری شواہد بھی ہیں کہ اس کے حیجز باہر کی طرف کھولے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ تو غازی کسی سرنگ سے ٹکرائی اور نہ ہی کسی انڈین جہاز نے اسے ڈبویا غازی اب تک وشاکہ پٹنم بندرگاہ کے مضافات میں پانی میں دفن ہے امریکیوں نے انڈین حکومت کو تجویز دی تھی کہ وہ غازی کو اپنے اخراجات پر سمندر کی تہہ سے نکالے گی کیونکہ یہ عبدوز اصل میں امریکہ کی تھی جسے اس نے پاکستان کو لیز پر دیا تھا حکومت پاکستان بھی اپنے خرچے پر غازی کو نکالنے کی پیشکش کر چکی ہے جس کا جواب نفی میں دیا گیا غازی کے سابق کمانڈر اور پاکستان نیوی کے ریٹائیڈ وائس ایڈمیرل احمد تصنیم کہتے ہیں کہ ان کی ذاتی رائے میں غازی کے جوانوں کو سمندر میں ان کی قبروں میں سکون سے سونے دینا چاہیے Let them rest at their sea graves